الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا رسول اللہ وعلا عالی وصلابی اجمائین اما بعد فوضو بلہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشرا حلی صدر و یسلی امری و احلو لقدتم ملسانی یفقہو قولی جسنا بھی سوسائٹی کے اندر نظر آ رہا ہے پہلے بھی ملٹیپل ٹائمز بات ہو چکی ہے کہ ہم لوگ ایک کھچاؤ کیا شکار ہے اور ایک ایسی ہم لوگوں نے ایک سیچوئیشن کر لی ہے کہ بس جب تک ایک دوسرے کو ایک نئے ہائر لیول زیادہ برے گرے وے لیول کے اوپر جب تک پولیٹیکل پارٹیز یا اپنینٹس ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہیں گے تب تک بات نہیں بننی تب تک ایز ایف کہ آپ کے بعد ریجسٹر ہی نہیں ہو سکی اختلاف کے لیے بدزبان ہونا بری مثال دینا ٹانڈ کرنا یہ ضروری ہے ایز ایف یہ لازمی ہو گیا تو جو اخلاقیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ہمیں اسی میں سے ایک حدیث آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی عقل دے ہم لوگوں کو کہ ہم اس طریقے سے باز ہیں اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہوتا ہے اختلاف آپ اپنے ماں باپ سے بھی کسی بات پر کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ تمیز کے دائرے سے نکل آئے ہیں اور ان کو برا بھلا اور گندی گندی مثالیں دینا شروع ہو جائیں ان کو اور ان کو لینگویج بھی ایسی کی جس کے اندر کوئی آپ اس کا خیال نہ کریں آپ ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں اور ایک دائرے کے اندر رہ کے اختلاف کرتے ہیں ظاہری بات ہے کہ ہر بندے کی دنیا کے ہر بندے کی مرضی تو نہیں چل سکتی کسی نہ کسی موقع کے اوپر آپ کی بات کی اوپر آپ کو کبھی سرنڈر کرنا پڑے گا دوسری بات کی اوپر اور کبھی دوسرے آپ کی بات کو مانیں گے کہ آپ کی بات جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انفیرلی کسی اور کی بات مان دی جائے گی آپ کی بات نہیں مانی جائے گی بظاہر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا جو کردار اور اخلاق ہے نا اس کا خیال ہی نہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عدب المفرد کتاب ہے حدیث کی یہ اس میں شامل ہے امام بخاری جن کا نام اصل نام محمد بن اسماعیل تھا انہوں نے ہم نے مشہور کتاب تو ہم صحیح بخاری جانتے ہیں لیکن انہوں نے اور بھی تصانیف لکھی تھی ان میں سے ایک ہے عدب المفرد ہم کہہ سکتے ہیں بک آف مینرز اس طرح ہوتے ہیں اخلاق قیاد کے اوپر حدیثیں انہوں نے کوئی جواں کی تھی صحیح بخاری جو ہے وہ مکمل صحیح درجہ کی حدیث ہے اس کے اندر نو سیکنڈ تھوٹ یعنی کہ اس کے اوپر تقریبا ہم کہہ ستے ہیں کہ پوری امت جو ہے وہ متفق ہے جو لوگ حدیث کو مانتے ہیں فورس ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ امام بخاری نے جس درجہ کو جس میار کے حدیثیں اس میں شامل کی ہیں اس میں مطن کسی کا سمجھ لگ رہے نہیں لگ رہے ایک الگ بات ہے لیکن سانت جو ہے وہ بہت قوی ہے سب کی سانت جو ہے وہ انہوں نے بہت ایک بہت مضبوط انہوں نے ایک کتاب بنائی ہے عدب المفرد جو ہے اس کے اندر آپ کو وہ سٹینڈر میار نظر نہیں آئے گا لہٰذا جو حدیث ابھی میں کوٹ کرنے لگا ہوں اس کے بارے میں شیخ ناصر الدین البانی جو جنرلی کافی لینئنٹ ہے حدیث کے اوپر کمنٹ کرنے کے اوپر انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا انہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا تو حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے یہ ملٹپل احادیث ایک جیسی ہیں تو میں ان میں سے ایک کو کوٹ کر رہا ہوں یہاں پر المومن مر راتن اخی ہے ایک مومن جو ہے وہ اپنے بھائی مومن کا آئینہ ہے اکس ہے ایک مومن جو ہے وہ اپنے بھائی کا اپنے مومن بھائی کا اکس ہے اور یہ کیسا مومن ہے وہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے بھائی کے جو نقصانات ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھتا ہے اور جو اس کے پیٹ پیچھے ہوتا ہے وہ اس کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے یہ تو ہو گیا بھائی ہونے کا تقاضہ ہو گیا جہاں تک آئینے والی بات ہو گئی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا اضافی طور پر کہ اگر وہ اپنے بھائی کے اندر کوئی برائی کوئی کمی کتائی دیکھے گا تو وہ اس کو اظہار کر دے گا اس کا اس کی اصلاح کرے گا اس کی پروجیکشن کرے گا جس طرح کی اس کی ہونی چاہیے ہیں دو رشتے گنوا دیئے ہاں پہ ایک بھائی ہونے کا اور ایک شیشہ آئینہ ہونے کا تو جو بھائی ہونے کا رشتہ ہو گیا اس کے اندر اضافی چیز کیا تھی علی کہ وہ اس کے نقصانات کا خیال رکھتا ہے اس کو نقصان نہیں ہونے دے گا اب یہ نقصان یہ نہیں دنیاوی صرف نقصان کہ ہاں کوئی فائننشل لاؤس نہیں ہو گیا اسے یا یہ کمپنی کے اندر اس کو یا جو جس یونیسٹری کے اندر پڑھ رہے ہیں یا کہیں جوب کر رہے ہیں تو وہاں پر یا کمپ بزنس کے اندر لاؤس نہ ہو جائے کہ اس میں آخرت کا لاؤس بھی ہے وہ اس چیز کو گوارہ نہیں کرے گا کہ اگر ایک بندہ وہ برائی کے راستے پر چل پڑے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اگنور کرے گا چلو ٹھیک ہے کوئی بات دیں وہ اس کی زندگی جیسے مرضی وہ کرے اس کو جس حد تک کہا جا سکتا ہے جائز طریقے سے اس حد تک وہ اس کو ریجسٹر ضرور کرے گا اسے اس بات کو ضرور ریجسٹر کرے گا میک شور کرنے کے لیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اور اس کے وہ پیٹ پیچھے بھی اس کا دفاع کرے گا صرف یہ نہیں کہ بس سامنے سامنے سے تو اچھا بن رہے پیچھے تو جب ایک دفعہ آنکھوں سے اجل ہو گیا تو پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ چیز جو ہے اس کے آل دو فوکس ابھی آج دوسری بات کے اوپر ہوگا لیکن یہ جو سیکنڈ میار بتایا ہے یہ اصل بات ہے یہ اصل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو یہ پتہ ہو کہ ہاں دیکھو میں نے اس کے سامنے کر لیا اس کی تو میں گوڈ بکس میں آ گیا وہ تو گمز کا میری تعریف کرے گا اس نے تو آؤٹو دے وی جا کے میری ہیلپ کرنے کی کوشش کیا کتنا کیلنگ ہے میرے لیے میرا کتنا اچھا دوست ہے زیادہ امپورنٹ یہ ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اس کے من رواہی ہی اس کی پیٹ پیچھے بھی جو اس کے انٹرسٹ ہوں گے لگ رہا کیونکہ وہ اللہ کے لیے رہا تھا تو یہ والا جو ایسپیکٹ ہے یہ اس میں خلوص شامل ہوتا ہے یہاں سے خلوص آتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کی کتنی زیادہ سنسیریٹی ہے اصل جو موضوع ہے آئینے والا اس کے طرف آتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بہت کم الفاظ کے اندر جو مثال دے دی ہے اب آئینہ جو ہوتا ہے پہلے ہم اس کی ریفلیکشن دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں اکثر زیادہ تر جو حدیث کو کوٹ کیا جاتا ہے اس والی حدیث کو کوٹ کیا جاتا ہے اس کو یوں کر دیا جاتا ہے کوٹ کرتے ہوئے اگر آپ کسی اور کے اندر کوئی نقص دیکھتے ہیں تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں اچھے طریقے سے بیان کریں لیکن اس کی ایک اور ریفلیکشن یہ بھی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی اور کو دیکھتے ہیں ایک بندے کے اندر کوئی برائی ہے آپ پھلے اپنے آنکھ کے اندر بھی جج کریں میرے اندر تو برائی نہیں ہے کہیں کہ میں تو نہیں ایسے کر رہا ہوتا یا ایک بندے کے اندر اچھائی ہے آپ اپنے اوپر ریفلیکشن ڈال کے دیکھیں کہ میں تو نہیں اس طرح کر رہا ہوتا مجھے کرنا چاہیے لیکن میں نہیں کر رہا اس طرح تو یہ بھی ریفلیکشن اس کی رفلیکشن آپ اپنے اوپر ڈال کے دیکھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پہلے تو ہم نے اپنا استحاب کرنا ہے پہلے ہم اپنے آپ کو امنے کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم دوسروں کے اوپر کمنٹس کرنا شروع ہو جائیں ہم دوسروں کے اوپر ججمنٹس پاس کرنا شروع ہو جائیں ہم اس پوزیشن میں ہیں کیا سب سے پہلے کسی بھی بندے کو دیکھتے ہیں آپ آپ کو اس کی اچھائی نظر آتی ہے آپ کو اس کی کوئی برائی نظر آتی ہے دونوں صورتوں میں سب سے پہلے اس کا اکس اپنے اوپر ڈال کے دیکھیں میں ان چیزوں سے پاک ہوں کے نہیں ہوں ان برائیوں سے کیا میں محروم تو نہیں ہوں میں ان اچھائیوں سے جو اس کے اندر اچھائی ہیں اگر ہیں تو اپنے آپ کو اس کے امپرویمنٹ کی طرف لے کے آئیں اور اگر کوئی برائی آپ کے اندر ہے تو پہلے اپنے اندر وہ برائی دور کریں پھر دیکھیں کہ آپ کو دوسرا بندہ جو ہے وہ کیسا فیل کر رہا ہوگا لگ رہا ہوگا اچھا ایک یہ تو خیر بڑی باتیں ہوئے گناہ کی اور معصیت کی ہم کوئی بڑی اگزامپل دیں ایک بہت چھوٹی سی اگزامپل دیتے ہیں بہت ہی چھوٹی اگزامپل جس کا کوئی بہت اچھائی برائی سے تعلق نہیں ہے فار اگزامپل یہ ہے کہ آپ کسی جگہ کے اوپر کھانا کھا رہے ہیں اور ایک آپ کے سامنے والا بندہ جو ہے وہ جس منرز کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں آپ کو وہ ایریٹیٹ کر رہے ہیں مثال کہ دعبے وہ کھاتے ہوئے چباتے ہوئے اس کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے وہ اس طرح سے کھا رہے ہیں یا یہ کہ جس طرح سے اس نے وہ پلیٹ کو اپنے کیا پلیٹ کے ارگے چیزیں گری میں ہیں آپ کو وہ چیز بری لگ رہی ہے یعنی کہ آپ کو اس کا کھانا اس کا انداز ہے وہ آپ کو پسند نہیں آ رہا وہ تو اپنے مست ہے کھانے میں وہ تو اپنے کھانے میں لگا ہوئے تو اس وقت آپ جائیں کہ صرف اس کے بارے میں یہ سوچیں پہلے تو اپنے بارے میں ریفلیکٹ کریں کہ چلو یہ تو میرے سٹینڈر کے حساب سے چند چیزیں جو مجھے بری لگ رہی ہیں کیا میرے کھانے کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے جو کسی اور کو ایریٹیٹ کر رہی ہو مثال کہ تو آپ میں بڑی فیملی ہے یا زیادہ دوست یا زیادہ لوگ جمع آئے میں ہیں تو میں پھیل کے بیٹھا ہوں دونوں بازوں میں نے پھلا کے رکھے ہیں مجھے یہ چیز تو بری لگ رہی ہے کہ وہ بندہ اس کے آواز آ رہی ہے چپانے کی بہت زیادہ لیکن کیا پتہ میں میری یہ والے جو کونی ہے یہ دوسرے بندے کو ایریٹیٹ کر رہی ہو ہمیشہ پہلے بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی اگزیمپل کے اندر اپنے اوپر پہلے ریفلیکٹ کر کے دیکھیں کہ کیا پتہ وہی چیز میری کسی کو بری لگ رہی ہو پہلے ہمیشہ اپنے اوپر ریفلیکشن ڈال کے دیکھنی ہوتی ہے اب اگلی لیول کی بات آتی ہے کہ اب آپ دوسرے بندے کے اندر بھی اگر کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اب آپ نے اس کو سمہا اس کی ریفلیکشن کرنی ہے اور ریفلیکشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کے سامنے آپ کچھ کہنا شروع ہو جائیں گے اس کے اندر اب آپ اپنی habit دیکھیں جب بھی آپ تیار ہوتے ہیں صبح تیار ہوتے ہیں یا وضو کر کے نکلے اس کے بعد آپ نے اپنا چہرے کو بال کو ٹھیک کرنے کے بعد آپ نکلنے لگتے ہیں آپ آئینہ دیکھتے ہیں رات کو آپ نے بس اپنا نائٹ ویر پہن لیا جو بھی ہے اور اس کے بعد بھی آپ جب نکلے ہیں پھر بھی آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہو جاتے ہیں یہ میری بھی یہ آپ کی ہم سب کی یہ habit ہے کہ جب بھی ہم تیار ہو کے اپنے آپ کو ریفلیکشن میں دیکھتے ہیں ہم اس کو پسند نہیں کرتے کہ ہم سب کے سامنے اپنے آپ کو ہیشے میں کھڑے ہو کے اور اپنے آپ نے تیاری کر رہے ہو ہم اس کو کبھی نہیں پسند کریں گے ہم ہمیشہ اپنے بال بنانے ہوں گے ہم نے کوئی ملدہ کی کسی نے شیف کرنی ہے داری درم کرنی ہے کوئی خاتون جو ہے وہ اپنے کوئی میک اپ کرنا چاہ رہی ہے ہر ایک کا یہ چوائس کیا ہوگی وہ پرائیویسی میں کرے اسے ٹوٹل پرائیویسی کے اندر وہ کرے اس چیز کو نہیں پسند کیا جاتا ہے کہ میں دوسروں کے سامنے اس طرح تیار ہو رہا ہوں دوسروں کے سامنے میں تب جاؤں گا جب میں تیار ہو گیا ہوں یہ میری آپ کی ہر ایک کی یہ پریفرنس ہر ایک کی یہ چوائس ہوتی ہے تو بالکل اسی طرح ہی جب میں میں پسند کرتا ہوں کہ آئینہ مجھے کب میری حقیقت دکھائے جب میں اس کو پرائیویڈلی دیکھ رہا ہوں گا اسی طرح ہی کوئی اور میری اگر اصلاح کر رہے تو وہ بھی میں یہی پسند کروں گا کہ بھئی سب کے سامنے کیوں اکیلے میں مجھ سے بات کر لو ترہائی میں مجھے ایک چیز طریقے سے بات سمجھا دوں جس طرح میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں اس طرح ہی جب آپ نے اصلاح کرنی ہے کسی کی یا آپ کی کوئی اصلاح کرے گا تو ہمیشہ دونوں سائٹس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پرائیویسی کا خیال رکھیں پبلکلی نہ بات کی جائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چھوٹی سے حدیث ہے یہ یہ تو میں نے 239 حدیث کوڈ کر رہا ہوں جو 238 حدیث ہیں وہ تو صرف پہلا پارٹ اتنا سا پارٹ ہے وہ کہ ایک مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے بس اتنے سالفاز ہیں وہ علیہ لیکن اس کے ہم کتنی زیادہ ایکسپینیشن اس کے اندر ایڈ کرنا چاہے ہم لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اس چیز کو پھر یہ ہے کہ آئینہ جو ہوتا ہے جس آئینے کو دیکھ کے ہم کرتے ہیں کبھی ہم اس کے کبھی فلٹرز کو ہم لگانا پسند کریں گے کبھی ہم اس آئینے کو پسند کریں گے کہ جو جو پروپورشن ہے وہ اس کو ڈس پروپورشن شو کر رہا ہوں کون کیو لینز کوئی دکھا رہا ہو کوئی کون ویکس دکھا رہا ہو کوئی کوئی کہیں سے کوئی موٹا دکھا رہا ہو کوئی زیادہ لمبا دکھا رہا ہو کوئی اس کے اندر کوئی اور افیکٹس ہو کسی کے سامنے نہیں ہمیں سب سے اچھا شیشہ کون سا لگے گا اور سب سے اچھی لائٹنگ کون سی لگے گی ہمیں شیشے کے سامنے جو سب کچھ ہمیں میکسیمم ہمیں دکھا سکے ہمیں اپنے اوریجنالٹی کے اندر میکسیمم دکھا سکے ہمیں وہی شیشہ پسند آئے گا اور ہمیں اس وقت کی وہی لائٹنگ پسند آئے گی جو ہمیں اوریجنال چیزیں میکسیمم دکھا سکے بلکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں یا کچھ لوگ کیا آپ بڑے ہوتلز کے اندر بھی جائیں لوگ کے جو واش رومز ہوں گے تو اس میں ایک مگنفائنگ میرر بھی ہوتا ہے وہ کہ آپ زیادہ کلوز اپ کر کے بھی دیکھ سکیں اپنے آپ کو وہ آپ کے پروجیکشن وہی دکھائے گا صرف یہ کہ زیادہ کلوز اپ کر کے دکھائے گا زیادہ بڑا کر کے دکھائے گا تاکہ اگر آپ نے مثال کے طور پر کسی نے کوئی ٹریمنگ کرنی ہے کچھ کرنی ہے تو وہ بہت زیادہ منیوٹلی اس کو دیکھ سکے اس کے اندر بھی وہ جو آپ اس کے اندر آپ کو زیادہ اپنے کوئی نظر آئے گا کوئی ٹویزر سے اگر آپ نے اپنے بالوں کو کرنا ہے پلک آؤٹ کرنا ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں لوگ کیوں تاکہ وہ زیادہ دکھائے عام شیچی میں مجھے نظر نہیں آرہا مجھے اس سے بھی زیادہ دکھائے آجائے تو اس کے لئے لائٹس بھی سپیشل ہوں گی زیادہ لائٹ ہوگی اس کے لئے تاکہ آپ کو فل نظر آئے اس کے اندر یہ میری اور آپ کی یہ سب کی ہی بیٹ ہے یہ والی کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں نظر آئے اپنی کمی کو تاہی نظر آئے ہمیں اپنے ڈیفیکٹ نظر آئے تاکہ ہم اپنے آپ کو زیادہ امپروو کر سکیں تاکہ ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکیں یہی فارمولا اپلائے کریں اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے اوپر اور اپنی پرسنیلیٹی کے اوپر آپ کو ایک آئینے کی ضرورت ہے آپ کو ایک ریفلیکشن کی ضرورت ہے اور امیجن کریں کہ اگر آپ نے کئی دن گزار لیا بغیر شیشے کے بغیر آئینے کے آپ نے کئی دن گزار لیا ہوگا تو آپ خود بتائیں کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہوں گے آپ چاہیں گے کہ بھئی کہیں تو مجھے شیشہ نظر آئے کسی ایسی جگہ کے اوپر آپ چلے گئے ہیں یا کسی جیسے خودانہ خاص جگہ کے اوپر فاز گئے ہیں کسی کے گھر چلے گئے ہیں اس گیسٹ پتہ لگے انہوں نے کوئی شیشہ ہی نہیں رکھا ہوا گھر کے اندر نہ واشروم کے اندر کوئی شیشہ ہے نہ انہوں کی ریسنگ سائیڈ پر کوئی شیشہ ہے آپ امیجن کریں آپ کیسے فیل کر رہے ہوں گے آپ تلاش میں ہوں گے کہ کہیں سے مجھے کوئی شیشہ نظر آئے کہیں سے مجھے آئینہ نظر آئے تاکہ میں اپنے آپ کو دیکھ سکو اس میں جو منمم پر بھی کمپرمائز کر سکتے ہوں گے نہ وہ بھی کر لیں گے چاہے باہر جائیں گاڑی کی ریفلیکشن جو ہوتی ہے شیشہ والی اس کی اوپر دیکھ کر لیں باہر کھڑکی کی جو ریفلیکشن ہوتی ہے وہاں سے اگر کچھ بات سمجھ آ رہی ہے موبائل کی سکرین کی ریفلیکشن ہوتی ہے بلکہ یاد آیا ہے سیلفی بھی تو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی تلاش کریں گے کہ آپ کو کہیں سے اپنی پروجیکشن نظر آئے ایک دن آپ کے لئے مشکل ہوگا گزارنا تو اسی طرح آپ کو اپنے ذات اپنے کردار اپنے اخلاق اس کے لئے بھی ایک آئینے کی تلاش ہے ہونی چاہیے آپ کو ایک تلاش کہ میں اپنے اخلاق و کردار کو کس آئینے میں دیکھ سکتا ہوں اس کو آگے فردر ایکسپرین کرتے ہیں اور آگے اس کو فردر کرتے ہیں پھر یہ کہ جو آئینہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو نہ بڑھا کے شو کرے گا بہت زیادہ نہ بہت زیادہ گھٹا کے شو کرے گا جیسے آپ ہیں وہ آپ کو ویسا دکھائے گا جو بڑھا کے شو کرے گا آپ اس کو پسند نہیں کریں گے اس آئینے کو جو آپ کو گھٹا کے شو کرے گا آپ اس کو بھی پسند نہیں کریں گے جو آپ کو true projection آپ کو وہ نظر آنی چاہیے اور اس میں حق کا تقاضہ یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر ایک reflection اور mirror کی ہی بات کریں آپ کا اس کے ساتھ کیا relationship ہوتا ہے سو فیصد based on truth سو فیصد based on truth آپ اس کو پان سال بھی دیکھتے رہیں گے اس کا کام یہ ہے کہ اس نے آپ کو آپ کا اصل دکھانی ہے وہ باعث نہیں ہو جائے گا وہ آپ کے دیکھوئے تو روز آنکھیں میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو کیوں نہ میں اس کو کچھ تھوڑا سے ایپ چھپاتا ہوں اس کے ویسے بھی اب یہ age کے ساتھ تو اس کی تھوڑا سے looks اس کے down جائی رہے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں اس کو ہم درہ بتر کر کے show کرتے ہیں نہیں ہے جو mirror ہوگا جو reflection ہوگی وہ آپ کے جو بھی آپ کے اچھائی برائی ہے وہ آپ کو as it is دکھائے گا as it is وہ آپ کو دکھائے گا اس میں biasness نہیں آئے گی in short اس کے اندر کوئی favorism نہیں آئے گا اس کے اندر کوئی hater develop نہیں ہوگا آپ کے لئے یہ quality ہے ایک اچھے شیشے کی جو شیشے پرانے ہو جاتے ہیں وہ جو داگ داگ سے آ جاتے ہیں naturally آپ کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس کو یا تو اگر داگ تو ویسے ہیں تو آپ صاف کریں گے ان داغوں کو شیشے کو آپ بالکل کلیر کریں گے اگر وہ اس کی خرابی اس کے اپنے اندر ہے کہ جس طرح وہ جو اس کے کوٹ ہوتا ہے وہ خراب ہو رہا ہے تو you will definitely like to replace that mirror کہ مجھے اس کے جگہ کوئی اور شیشہ مجھے required ہے جو مجھے میری full reflection جو ہے وہ دکھا سکے جو سب سے اہم بات ہے مومن اور مومن کے تعلقات کے اندر وہ یہ ہے کہ mirror آپ کو کیا چیز دکھاتا ہے صرف ظاہر صرف آپ کو ظاہر دکھاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے وہ شیشہ کی حد تک ہے اب technology اور اس کے اندر تو جس طرح MRI ہوتی ہیں X-ray ہوتا ہے آپ کے اندر باہر آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے آپ کے اندر آپ کے brain کے اندر کیا چیز ہے آپ کا skeleton کیسا ہے آپ کا وہ کیسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اتفاق کیا وہ ہے mirror شیشہ ظاہر کی حد تک آپ کو اپنے مسلمان بھائی کے اندر جو آپ کو عیب یا پرولمز نظر آ رہے ہیں آپ نے وہاں تک بتا رہے ہیں جو چیز ظاہر نہیں ہو رہی نہ تو ٹو میں نہیں لگنا پیچھے نہیں پڑ جانا کسی چیز کے جہاں سوسیوں میں نہیں لگ جانا اور وہ چیزیں جو اس کو اوپر اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھ ڈالا ہوئے اس limit کو cross کر کے آپ نے اس کی جو پشیدہ باتیں ان کو کھینس کے باہر نکالنا کی کوشش نہیں کرنی جو اللہ تعالیٰ نے جس کو ظاہر رکھا آپ نے اس کو کرنا ہے اس سے متعلق ایک حدیث ایک واقعہ ہے ان فیکٹ ابو دعوت کے اندر اس کو منچن کیا گیا 48-90 نمبر حدیث ہے وہ حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص کو لائے گیا وہ شخص جو تھا وہ اس کے جو داڑی تھے اس کے اوپر شراب کے کترے تھے لوگ اس کو پکڑ کے لے کے آئے اور یہ بتایا گیا کہ یہ بندہ فلاں فلاں بندہ ہے اور اس کے داڑی کی جو کترے ٹپک رہے ہیں اس کے داڑی سے شراب کے کترے ٹپک رہے ہیں تو ہنس کیا پروو ہوتا ہے شراب پیئے اس نے ہنس پروو یہ ہے کہ اس نے شراب پیئے تو لہٰذا یہ ہے ہم آپ کے آگے لے آئے ہیں یہ واقعہ یقیناً ہوگا اس دور کا کہ جب یہ تابعین کا دور ہوگا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اب ایک سینئر صحابی ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کا وفات ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر کا دور حضرت عمر کا دور حضرت عثمان کا آلموسٹ مٹ دور جو ہے وہ انہوں نے وقت گزا لیا تھا اب یہ کسی علاقے کے اندر ایک بزرگ صحابی ایک بہت صاحب علم صحابی ہے تو وہاں پہ لوگ لے کے آئے کہ یہ دیکھیں ہم ایک بندہ پکڑ کے لائے ہیں برا بندہ یہ اس نے دیکھیں شراب پی ہوئی ہوگی اس نے یقیناً شراب پی ہوگی کیونکہ اس کے داری سے کتھرے ٹپک رہے ہیں اور اس کو امبیرس بھی داری بات ہے پبلکلی لے کے آئے ہیں اس کو لے کے آگئے ہیں اس کو امبیرس بھی کر لیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس لے کے آئے گئے یہ دیکھیں اب اس کو سکت سے سکت سزا ملنی چاہیے تقاضہ کیا ہے سکت سے سکت سزا ملے سے عبرت ہو یہی تو ہمارا تقوی ہوتا ہے یہی تو ہماری لیلہیت ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی چیز کو ٹولریٹ نہ کریں اور ان سب کے سامنے یہ کتنا مرحل سپرائز ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے اس سارے منظر کو دیکھنے کے بعد جواب دیا انہیں ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ ہم تجسس میں پڑ جائیں ہم ٹول لگائیں کسی بات کی ہمیں صرف وہ حکم دیا گیا ہے کس نے حکم دیا اللہ کے رسول نے حکم دیا یا عزت عبداللہ بن مسعود جو اتنے شروع میں ایمان لائے تھے اسلام لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا وقت گزارا یہ نہیں کی یہ پوری ریفلیکشن اسلام کی تعلیمات کی دے رہے ہیں ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا تھا کہ ہم نے تجسس کرنا ہے تو لگانی ہے پیچھے پڑ جانا ہے ہم نے اس کے اوپر سرولنس کرنی ہے کسی کیز کی ہم نے پوری سپائنگ کرنی ہے اس کے اوپر کہ بھئی پتہ لگے کہ کس نے کیا کیا تھا ہمیں حکم کس چیز کا دیا گیا تھا جو چیز اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا ہے اس کے اوپر تو اگر میں اس کو سمرائز کر کے ورڈز کو اپنے ورڈز میں ایکسپین کر رہا ہوں تو لہٰذا ہاں جی کس نے دیکھا ہے کہ اس نے شراب پیئے گواہ آئیں سامنے آئیں گواہ کوئی گواہ نہیں سامنے آیا کسی نے نہیں دیکھا اس نے شراب پیئے تو لہٰذا بینرفیٹ آف ڈاؤٹ کس کو دیا جائے گا اسی شخص کو دیا جائے گا کہ اس کو حالکہ کترے داڑی میں لگے ہوئے ہیں اس کو رابی جو ہے وہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں اس بات کو لیکن کہہ دیا کہ نہیں اس کو اس کو جانے دیا جائے گا اور صرف ظاہر جو ہوگا اس کے اوپر محقظہ ہوگا یہ حدیث صحیح درجے کی ہے شیخ ناصر دین البانی نے اس کو صحیح درجے کا قرار دیا اب اس میں آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس حدیث کو ہم اپنے اسلامی مزاج کے اوپر ڈال کے دیکھیں ہم کتنے زیادہ وہ ہوتے ہیں کہ کس قدر ہم لوگ دوسرے بندے کو بانے ڈونڈ رہے ہوتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بندہ بھٹکا ہوئے گناہگار ہے اور یہ حد کراس کرنے والا بندہ ہے بانے ڈونڈ رہے ہوتے ہیں سٹارٹ میں میں نے بات جو کی تھی اب نیشنل لیول کے اوپر دیکھیں جو نیشنل لیڈرز ہیں آپ کے وہ کہاں کہاں سے ایک دوسرے کی ویڈیوز نکال نکال کے اس کو وائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہاں کہاں سے ان کے آڈیو لیکس کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے کو ڈیفیم کرنے کے لیے یہ جی کتابیں لکھی گئی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ لوگوں نے پردہ رکھنا تھا اب فار ایکزامپل یہ جو پرسنیلیٹی کے دوار سے وہ بندہ جیسا بھی ہے اس کی ذات کے اندر جو مرضی پرابلمز ہوں گے اس کو آپ پسند کریں نا پسند کریں مجھے پرسنیلی اس بندے نے کبھی اپیل نہیں کیا لیکن عامل لیاکتہ سین کے ساتھ جس طرح اس کی وائف نے کیا ہے خدا کا خوف بھئی کہیں سے آپ کچھ چیز کی اجازت ملتی ہے یہ والی جب آپ میاں بی بی ہوتے ہیں تو وہ آپ آپ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں اللہ تعالی نے قرآن میں کہا سورہ بکرا کہندہ آپ سورہ میں کہا ہے وہ تمہارے لباس ہے تم ان کا لباس ہو آپ اس طرح ایکسپوز کرتے ہیں دوسرے کو اگر آپ کا ہزبنٹ جو ہے وہ ابیوز کرتا تھا ڈرگ اینڈکٹ تھا تو اللہ تعالی نے اللہ کے رسول نے آپ کو راستہ دکھایا ہے کہ آپ نے کون سا راستہ ڈاٹ کرنا ہے اور اگر ڈرگز دکھانی تھی تو ڈرگز کو ویسے دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ دیکھیں گھائی میں ڈرگز پڑی ہوئی ہے اگر اس نے اپنی فیملی اور کئی اور کرنا ہے کسی کو پبلیکلی اس طرح زلیل اور ہیملیٹ کرنے کے لیے آپ اس طرح کسی سے شیئر کرتے ہیں ایس ای پرسن وہ جیسا بھی تھا لیکن یہ کہ مثال کے طور پر اچھا ہے کبھی اس طرح کی چیزیں ایکسپوز کی جاتی ہیں اور یہ ہر پارٹی والے نے دوسرے یہ اتنا گندہ ٹرنڈ سٹارٹ ہو گیا یہ ایک دوسرے کو اس طرح ایکسپوز کرنے کا کہ ان کے خلاف پہلے جاسوسیاں کی جاتی ہیں ان کی پوری اس کے کہتے ہیں کہ ان کے بندوں کو تھوڑا جاتا ہے ان کو جان کے ایسی باتوں میں انوالف کر کے ان کے لیکس بنائی جاتی ہیں پھر چاہے وہ آڈیو لیک ہو ویڈیو لیک ہو اور بعد میں اس کو یا بلیک میل یا اس کو زلیل کرنے کے لیے اس کو پبلک کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے دور میں تو کسی کو کوئی پروانی ہے کہ وہ اس چیز کو جو وائرل کر رہا ہے اس کا ووال کتنا بڑھا اس کے اوپر آ رہا ہوگا بھئے اب کیوں ایک فہاشی یا بری چیز کو یا فہاشی کے چلنے کیٹیگری میں کچھ چیز نہیں بھی آتی اگر اب ایک بری چیز کو آپ کیوں عام کرنا چاہ رہے ہیں اب اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ بہت ہی افسوس کی بات بہت ہی افسوس کی بات کہ جو دنیا بھر کے اندر جو سپائی ایجنسیز ہوتی ہیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں دنیا بھر کے اندر اب ان کا اصل کام کیا ہے ان کا اصل کام یہ ہے کہ دشمن کے کوئی عزائم تو نہیں ہے آپ کے خلاف آپ نے ان کے اوپر انٹیلیجنس کرنی ہوتی ہے اور اس سے پہلے کہ دشمن کوئی عمل کر بیٹھے آپ کے پاس پہلے سے اس کی ریپورٹنگ ہونی چاہیے اس کا کام اصل کام انٹیلیجنس ہے اس کی اب ہماری جیسی کنٹریز جب دنیا کے باقی کنٹریز کے اندر بھی جہاں پہ ہم ڈیپ سٹیٹ اور ان چیزوں کو ہم ڈسکرس کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اب یہ اپنی حدود سے باہر نکل جاتی ہیں ایجنسیز ان کی حد تو یہ تھی نا کہ انہوں نے دشمن کے ساپسیدوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ دشمن کے کوئی عزائم تو نہیں ہے دشمن ہی نے آپ کے لوگوں میں سے کہیں پہ کوئی پینیٹریشن تو نہیں کی بھی فوج کے اپنے اندر انٹیلیجنس کے اپنے اندر ڈبل سپائی بھی تو ہو سکتے ہیں نا کہ ایک بندہ سپائی اس کے لیے بھی کر رہا تھا اور وہ ایکچولی آپ کے ایجنسی کے اندر تھا ایکچولی وہ دشمن ممالک کے جو سپائی ہے وہ ان کا تھا اصل میں ڈبل ایجنٹ تھا وہ تو وہ بھی possibility ہوتی ہے تو definitely یہ بہت ایک complex matter ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت complex matter ہے لیکن ہمارے ہاتھ سیاستدان اور یہ جو سارے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے کام چلتا ہے ان کے ساتھ جان کے پہلے ان کی پروفائلز بناتے ہیں ان کے corruption کے cases کو جان کے develop کرتے ہیں اب پھر اس کے بعد ان cases کو عدالت یا کئی ماہ پہ نہیں لے کے جانا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ انصاف ہو مقصد یہ ہے کہ بندہ ہماری grip میں آ جائے ایک puppet بن جائے ہمارے لئے وہ بندہ کبھی وہ future میں threat دکھانے کی کوشش کرے گا تو بھئی یہ دیکھو ہمارے پاس تمہارے یہ file ہے یہ corruption کی یا یہ الٹے سیدھے scandals کی یا یہ وہ حرکتیں جو وہ فلانے ملک میں جا کے کرتے رہے یا یہ فلانی چیزیں یا یہ فلانی چیزیں یا یہ تمہارے اس کے ساتھ جو غلط تعلقات تھے وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ use کی جاتی ہیں blackmailing کے طور کے اوپر اور ایسے لوگ جو ہوں گے ابزاری بات ہے blackmail کون ہوگا وہی بندہ blackmail ہوگا جس کے end کے اوپر کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں اب ایسے بندے کو وہ آگے بھی لے کے آئیں گے پھر وہ کیونکہ انہیں بتا ہے ابھی ہمارا بندہ یہ ہے یہ سارا کچھ جو ہے نا اس کا end result یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک جتنے بھی interferences اور جتنے بھی انہوں نے فرمولے ازمانے کی کوشش کی ہے اس سے پاکستان کو in the long run کوئی فائدہ نہیں ہوا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا پاکستان کو in the long run ایسے لوگ جو compromise ہوتے ہیں انہی کو اگر آپ نے آگے لے کے آنا ہے تو پھر ملک کے حالات بھی compromise پھر ملیں گے آپ کو یہ beyond ہے اس کے جو intelligence agencies کو کرنا چاہیے تھا یہ اس کے بہت beyond ہے اور یہ بلکل کہہ سکتے ہیں کہ totally یہ ایک evil design آئی ہے اس practice کو ختم ہو جانا چاہیے کہ ہر بندے کی ایک profile بنا کے رکھنی ہے اگر کوئی corruption کا case نکلا تھا تو اس کے خلاف جو بھی اس کا وہ معاملہ تھا وہ ہونا چاہیے نہ کہ اس کے profile بھن کے آپ اس کو blackmail کریں گے صرف unfortunately ہماری intelligence agencies اس طرح چلتی ہیں اور unfortunately پہ جو ان کے ہاتھوں میں لوگ کھیرے جاتے ہیں وہ اسی قسم کی لوگ ہوتے ہیں وہ compromise لوگ ہوتے ہیں وہ unfortunately تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ایک تعلیمات تھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ clear بتا دیا ہمیں صرف حکم تھا کہ ہم نے ظاہر کے اوپر رہنا ہے ہم نے تجسس نہیں کرنا پیچھے نہیں لگ جانا کسی کے معاملے کے اوپر جو ظاہر ہوگا اسی کے اوپر اس کا مواقصہ کیا جائے گا باقی اللہ جانے اور وہ بندہ جانے باقی معاملات اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہیں تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ساری جو عینے سے related جو انسان کا ایک relationship ہوتا ہے اس کے ساتھ جو میں نے ساری باتیں ابھی تک کر لیں کہ وہ آپ کو true projection کرے گا جو ظاہر ہوگا صرف وہ دکھائے گا کوئی اس کے اندر biasness نہیں آجائے گی کوئی hatred نہیں develop ہو جائے گا آپ کے لئے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو جو آپ نہیں ہیں آپ کو وہ دکھائے گا جیسے آپ ہیں وہ آپ کو ویسے دکھائے گا privacy کا matter بہت important ہوگا last thought یہ ہے کیا آپ اپنی پوری زندگی میں کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں جو اتنا اچھا مومن ہو کہ وہ آپ کے لئے ایک ایسا آئینہ ہو کیا آپ اتنے اچھے مومن ہیں جو کسی اور کے لئے ایسا آئینہ ہو جیسا میں نے کہا کہ ہم ایسے ایسے case میں ہم آئینے کی تلاش میں ہوں گے بھئی کہیں سے مجھے نظر آئے میں اس کو اپنے آپ کو دیکھوں تو صحیح میں ٹھیک لگ رہا ہوں کی نہیں لگ رہا تو اب آپ بتائیں کہ زندگی کے اندر اخلاقیات کے دائرے کے اندر کردار کے دائرے کے اندر اب آپ بتائیں کہ ایسا آئینہ نظر آ رہے آپ کو کہاں پہ کس آئینے میں جا کے اپنی ریفلیکشن دیکھیں گے آپ اور یہ پھر اندر بھی برداشت ہونی چاہیے کہ آپ پھر اس کو سننے کی بھی برداشت رکھیں پھر جو آپ کو پرائیویسی کے ساتھ اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو اگر آپ کو چیز پروجیکٹ کی جائے گی پھر آپ نے اس کو ریفلیکشن میں بھی رہ کے آنا مائنڈ نہیں کرنا اس بات کو آپ یہ بتائیں کہ یہ حدیث صرف کتابوں کے حد تک رہ گئی ہے یا اس کی کوئی پریکٹیکل کوئی پروجیکشن ہمیں نظر آ سکتی ہے سوسائیٹی کے اندر اور کیا اس کے اوپر عمل کر کے ہم ایک ایسی سوسائیٹی کی طرف پیش رفت کر سکتے ہیں کیا ایسے لوگ پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ امیزن کریں آپ کے کلیگز ہیں جو آپ کلیگز کے لیے یہ آئینہ بن سکتے ہیں آپ کے فیملی ممبرز ہوں گے ان کے لیے آپ ایسا آئینہ بن سکتے ہیں ان میں سے کوئی آپ کے لیے آئینہ بن سکتا ہے ایسا آپ اپنے ٹیچرز کے حساب سے دیکھیں اپنے سٹوڈنٹس کے حساب سے دیکھیں اپنے ہمسائیوں کے حساب سے دیکھیں پورے اپنے جو سوشل سرکل اس کے اندر اس کو رنگ کر کے دیکھیں اس تھوڑڈ کو بھی کہیں گے کہ یہ جو بات ہے نا یہ آپ کو بہت کم لوگ نظر آئیں گے شاید ہی کوئی آپ کسی کے بارے میں آنسر کر پائیں گے شاید ہی کوئی آنسر کر بائے گا لیکن یہ کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ مومن کی یہ کالٹی ہے یہ یہ مومن کی کالٹی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وہ کوٹیشن نہیں دے دی جو کہ ہاں جی بڑی اچھی کوٹیشن ہے فارورڈ کرنے کے لائک ہے لیکن پریکٹیکل امپلیکیشن اس کی کوئی بھی نہیں ہے ہونے والا کچھ نہیں ہے صرف اچھی کوٹیشن تھی بس یہ یہ وہ بات نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ بنا کے دکھایا تھا ہمیں بھی ایسا معاشرہ ریپروڈیوز کرنے کی ضرورت ہے نفرتوں کے اور جس طریقے سے ہم لوگ جس سائٹ پہ جا رہے ہیں اللہ کرے کہ کوئی خیال آئے اکل آئے کوئی اللہ کرے کہ کسی قسم کا کوئی رجوع آئے صحیح چیزوں کی طرف ہے آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے لیکن جو باؤنڈریز اللہ تعالی نے دیئے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے سبحانک اللہ مبابی حمدی کا نشدو اللہ الہ انتا نستغفر و نتوبو علیک